دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کون کے جیف بیزوز اور مکیش امبانی کے بیچ کی جو اندر اندر کی جو لڑائی چل لی تھی اس لڑائی کا کیا ہوا ان دونوں میں کون وینر ہے اور کون ہے لوسر اس کے اوپر ہم چرچہ کریں گے رائٹ چلیے شروع کرتے ہیں سیدھے اپنے بات کو خبر سے دوستو یہاں پہ میرے کوئی ایک آرٹیکل ملی اس آرٹیکل میں مکیش امبانی کو ایسا بتایا گیا ہے کہ یہ بازیگیری کر رہے تھے اور یہ جیت گئے ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹڈ کے چیئرمن مکیش امبانی جو ہے امیزون کے جیف بیزوز کو ہرا چکے ہیں رائٹ فیوچر ڈیل کے لوز کرنے کے باوجود بھی امیزون کے جیف بیزوز کو مکیش امبانی ہرا چکے ہیں ایسا یہاں پہ بتایا گیا ہے لیکن اسی کے اوپر تو ہم چرچہ کریں گے ایسے کیسے بولتیں گے کہ انہوں نے ہرا دیا اور انہوں نے جیت لیا دوستو دیکھئے بات کچھ ایسی ہے کہ اس چوبیس ہزار سات سو تیرے کروڑ روپے کے ڈیل بھلے نہ ہوئی ہو لیکن مکیش امبانی نے فلیکشپ سٹورز کو اور لیڈی کبجے میں لے لیا ہے اور اٹھائیس فیوری کے اس رات سے لگاتار ایک دو دن تک یہ کام چلا جاری رہا جس کے چلتے فیوچر گروپ کے جو بریکس این مورٹار سٹورز تھے یعنی جو بہت ہی زیادہ ہائی ویلیو سٹورز تھے انہی کو سیدھے اکوائر کر لیا پچاس پرسن سے زیادہ لگوک ساٹھ پرسن تک فیوچر ریٹیل کا جو ریوینیو آتا تھا انہی سٹورز سے آتا تھا جنہی سٹورز کو ریلائنس نے کبجہ کیا ہے تو یہاں پہ ایمیزون بھلے ہی کوٹ کے مادیم سے مکیش امبانی کو چھونے تک نہیں دیا ہو یا ریلائنس کے ساتھ میں جو ڈیل ہو رہی تھی فیوچر کی اس ڈیل کو بھلے نہ ہونے دیا ہو ریلائنس نے بیک آؤٹ کر لیا ہو تو یہاں سے لگتا ہے اس پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مکیش امبانی ہار چکے ہیں اس ڈیل کو اس لڑائی کو لیکن مکیش امبانی اس لڑائی کو بھلے ہار چکے ہو لیکن آٹھ سو سٹورز کو جو انہوں نے ایکوائر کر لیا ہے اس کے فورٹین ہنڈرڈ برک این موٹار سٹورز میں سے وہ آٹھ سو سٹورز بہت ہی زیادہ ویلیویبل ہے آٹھ سو سٹورز جیسے جہاں پہ تھے وہی پہ ہیں بس وہاں پہ فیوچر ریٹیل کی برانڈ ہٹ کر کے ریلائنس ریٹیل کی برانڈ وہاں پہ چلے گی اور وہاں پہ جو امپلائیز ہیں وہ ریلائنس ریٹیل کے امپلائیز اب کہے جائیں گے نہ کہ فیوچر ریٹیل کے تو یہ ڈیفرنس ہے دونوں میں اب یہاں پہ بہت سارے جیسے کی ہیریٹیج ایزی ڈے بگ بازار یہ ایسے ایسے برانڈز تھے جن کی مارکٹ میں ویلیو ہے آپ بھی اپنے آس پاس سوسائیٹی میں اگر آپ کسی لیڈی یا کسی بھی آدمی جن سے پوچھیں گے کہ شاپنگ کرنے بگ بازار کیسا رہے گا تو کوئی یہ نہیں بتائے گا بہت برا ہے یہ بتائے گا بہت اچھا ہے چلتے ہیں تو بگ بازار گھر گھر میں پریوار پریوار میں ہر آدمی کے جمعہ پہ ہے رائٹ اتنی برانڈ ویلیو ہے اور شاید اسی کی وجہ سے ریلینس ریٹیل نے یہ قدم اٹھایا تھا دیکھیں اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ دونوں میں سے اگر مکہ شمبانی جیت چکے ہیں اس لڑائی کو تو ایمیزون کیا چھپ رہے گا میرے حساب سے ایمیزون دوستو یہاں پہ چھپ نہیں رہے گا ایمیزون ابھی یہ لڑائی جاری رکھے گا اور اس لیے جاری رکھے گا کیونکہ یہ جو آٹھ سو سٹورز اس نے ریلینس نے ایکوائر کر لیا ہے جبردستی اس کو لے کر کے وہ لڑائی جاری رکھے رہے گی اور بینکس جو ہیں جو کریڈیٹرز ہیں سیکیور کریڈیٹرز ہیں یہ بھی یہ بھی جو ہے ریلینس کے اس موو کے اگینسٹ کھڑے ہو کر کے پیٹیشن کریں گے جرور کوٹس میں کہ ریلینس ریٹیل واپس کرے فیوچر ریٹیل کے آٹھ سو سٹورز کو لیکن اب یہاں پہ ریلینس کے سامنے ایک آپشن ہے جس کے جریعے وہ بچنے کی کوشش کرے گا وہ یہ ہے کہ جو لیز پیمنٹ تھی ان کی انہوں نے نہیں کری تھی اس کو ریلینس ریٹیل نے پے کیا تو ریلینس ریٹیل کا حق ہے اب ان سٹورز کے اوپر جس کو کوئی چھن نہیں سکتا یہ ریلینس کا سٹینڈ پوائنٹ ہو سکتا ہے کسی بھی کوٹ کے اندر اپنے بات کو رکھنے کا تو اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کس طریقے کی ڈیریکشن نکلتی ہے کیا کیا سٹپس لیا جاتے ہیں اور فیوچر گروپ کے کشور بیانی کیا جواب دیتے ہیں اس بی آئی کو اور ٹاپ بینکرز کو کیونکہ اس بی آئی جیسے ٹاپ بینکرز نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ آپ کر کیا رہے ہیں اتنے دن سے آپ اپنے اس سٹورز کو ایکوائر کرنے کے لیے کیا سٹپس لیا ہے کب ایکوائر کریں گے کیا آپ نے بینکز کے انٹریسٹ کو بچائے رکھنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھی کہ جو بھی آپ کی ایسیٹس ہیں جو بھی آپ کے سٹورز ہیں ان سبھی سٹورز کی پروپرٹیز ان سبھی کی ویلیو کے اوپر سب سے زیادہ پروپرٹیز کسی کی ہے تو بینکز کی ہے جو لینڈرز ہیں ان کی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو ڈلون دیا ہے اور آپ اس کو کسی دوسرے کو ایسے کبجہ کرنے دیں گے یہ آپ کی حمد کیسے ہوئی یہ سیدھے سیدھے بینکز کا سوال ہے ایس بی آئی جیسے بڑے بینکرز کا سوال ہے اکاؤنٹو بیلٹی مانگ رہے ہیں کشور بیانی جیسے وائی ایمیزون بھی یہاں پہ بول رہا ہے ایمیزون آلیڈی یہ تو بول چکا ہے کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں دیار وہ دونوں مل کر کے کوئی گیم کھیل لیں یہ ایمیزون کا الیگیشن تھا پچھلے کچھ دنوں میں نے آپ کو ویڈیو کے مادم سے پوسٹ کر کے بتایا تھا تو کنکلوزن پوائنٹ میں گر ہم دیکھیں تو یہاں پہ سیکیور کریڈیٹرز کے ٹرن ڈاؤن کرنے کی وجہ سرلانس نے بھلے ہی کال آف کر لیا ہو اس ڈیل کے ساتھ لیکن کہیں نے کہیں آٹھ سو سٹورز جو اس نے ایک وائر کریا وہ اس کی لئے ایک طریقے سے اپنا اس کا سوارت پورا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے راستے پہ کھڑے ہے کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ بھارت کے اندر اتنی بڑی ریٹیل مارکٹ میں بگ بزار کی کیا ویلیو ہے اور شاید اسی لئے اس نے فلیکشپ سٹورز کے وائر کر کے اپنا سوارت پورا کر دیا اور آگے اب اسی سے وہ کمائے گا لیکن یہاں پہ ایک بات موریلیٹی کے ساتھ دیکھیں تو مکیش ہمبانی کی طرف سے جو اسٹیپ لیا گیا ہے یہ کہیں کہیں کریمینل اسٹیپ ہے میں اس کو کنڈیم کروں گا یہ بلکل بھی صحیح ڈیریکشن میں اسٹیپ نہیں ہے یہ ایک انوویٹیو پرسن کا اسٹیپ نہیں ہے یہ ایک 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 کرییٹیو انوویشن کا یہ ایک 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 بلکل نہیں ہے ایک کرمینل مائنسٹ کا آنسر ہے آپ اسی طریقے سے کام کر رہے ہو جیسے کی مان لو یہاں پہ ایک گریب آدمی ہے ایک پور آدمی ہے اور یہاں ایک امیر آدمی ہیں دونوں کے بیچ میں لڑائی چل لیئے آپس میں اور آپ یہاں سے جا کر گریب آدمی اس کے بچانے کے انٹریسٹ میں آ کر کے تو آپ ایک طریقے سے اپنے آپ کو اپنی پروپرٹی کو اپنی اسیٹس کو بڑھا رہے ہو فلا رہے ہو لوگوں کو لوٹ کر کے بڑھا رہے ہو لوگوں کو ایکسپلائٹ کر چھن لڑھے ہو لوگوں سے ایک طریقے سے دیکھا جاتے ہو آپ کو نہیں لگتا کہ موگر شمبانی کی طرف سے جو اسٹپ لیا گیا ہے آٹھ سو اسٹورز کو ایک وار کرنے کا یا دوسرے سے چھننے کے برابر نہیں ہے دوسرے سے گدداری کر کے لوٹنے کے برابر نہیں ہے تو کیا آئے گی بتائیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا ایسا نہیں لگتا اگر یہاں پہ انویٹیو پرسن ہوتا ہے تو سیجھے سیجھے ہٹ جاتا اور کچھ نیا کریٹ کرتا ہے اتنی بڑی پروپرٹی ہیں ان کے پاس اتنا ساری ریسورٹس ہیں کچھ نیا نہیں بنا سکتے ہو دوسرے کی بنائی ہوئی چیز کو چھننا ہے خود کے اندر بوتا نہیں ہے کچھ انویٹیو کرنے کا پبلک کے سامنے دینے کا بگ بازار کشور بیانی کی کھون پزینے سے بنائی ہوئی دولت ہے برینڈ ہے اور اس برینڈ کو چھننے کے لئے مکیشن بانی نے اسٹیپ لیا ہے وہ لیا ہے تو میں ایسے آدمی کو سب سے بڑا لوزر بولوں گا میں کبھی بھی کسی بھی طریقے سے وینر نہیں بول سکتا کسی بھی طریقے سے ان کو میں وینر نہیں بول سکتا رہی بات ایمیزون کی تو میں اس کو وینر بھی نہیں بولوں گا یہاں پہ کسی بھی طریقے سے فیوچر گروپ کے ان ایسٹس کو ریلائنس جلدی سے جلدی واپس کرے یہ ایک بڑیہ اسٹیپ ہوگا اور جنونلی صحیح بھی ہوگا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ ہمارے کمپنیز کے ساتھ فیوچر گروپ کے ساتھ سرکار بھی گداری کرے گی ریلائنس بھی گداری کرے گا اور کوٹس کے اوپر فائنلی سوال ہے کہ کیا کرے گا کوٹ آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کومنٹ باکس میں جروج بتائیے گا اور میرے پوائنٹ آف ویو کو اگر آپ کیسا دیکھتے ہیں کیا میں جو بولنا ہوں صحیح ہے کیا ایسا ہونا چاہیے کیا ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کومنٹ باکس میں یس یا نو میں شاٹ میں آپ چاہیں تو بتا سکتے ہیں اوکے فرنس ٹیک کیا